آج آپ کی ملاقات شو بس کے چمکتے دمکتے ایک ایسے ستارے سے کروانے جا رہی ہوں جنہوں نے اپنی زندگی میں فیلڈ میں تو بہت کام کیا لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ انہوں نے سٹیج کی دنیا کو خیرے بات کہہ دیا جب بھی میں کالیج اور یونیورسٹی سے آتا تھا شاید میں دو تین ڈانس کی بغیر کوئی کام گھر میں کرتا ہی نہیں تھا اور مجھے یوں لگتا تھا کہ شاید میں ڈانس کے بغیر اور گانے کے بغیر سروائیف کر ہی نہیں سکتا اس فیلڈ سے نکلنا ملے اس لئے مشکل تھا چونکہ میں نے اس کو بچپن سے اس کا خواب دیکھا تھا خود کشی کرنے پر جب میں مجبور ہو گیا تو وہ ایک پوائنٹ تھا جب میں نے اللہ سے بہت زیادہ گرگڑا کے دعائیں مانگی کہ اللہ تم کچھ ایسا کر دے کہ میری زندگی بدل جائے اور وہ رات میں نے فٹ پات پر گزاری اور وہ آخری شاید میری مشکلات کی رات تھی آن لائن ہندووں کو میں نے کلمہ بھی پڑھا ہے اسلام علیکم نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی محضبان رویزہ راشپوت میرے ساتھ موجود ہیں محمد عثمان ان سے بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے ہم یہ جانیں گے کہ ایسا کیا ہوا جس نے ان کی زندگی چند لمحوں میں بدل دی اسلام علیکم جی والیکم السلام کیسے مزاج ہے اللہ کا شکر ہے جی عثمان بھائی ان شورٹ سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون سا لمحہ تھا جس لمحے نے آپ کی زندگی کو تب بدل دیا دکھیں ایک تو سب سے پہلے تو یہ انسان کی اپنی تھوڑی سی محنت ہوتی ہے کہ وہ جب تک نیت نہیں کرتا تب تک اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ذریعے پیدا نہیں کرتا کہ اس کی زندگی بدل جائے تو ان شورٹ اگر میں بتاؤں تو اس کے پیچھے بہت زیادہ ایفرٹ ہے میرے ماں باپ کی میرے دوستوں کی میرے مسجد والوں کی اور خاص کر کے تبلیغی جماعت والوں کی تو جب میں بہت زیادہ دنیا کی اس طرح کی چیزوں سے تنگ آ گیا تھا اور خود کشی کرنے پر جب میں مجبور ہو گیا تو وہ ایک پوائنٹ تھا جب میں نے اللہ سے بہت زیادہ گرگڑا کے دعائیں مانگی کہ اللہ تم کچھ ایسا کر دے کہ میری زندگی بدل جائے تو وہ پوائنٹ تھا جب اللہ نے میری دعا قبول کی اور وہ رات میں نے فٹ پات پہ گزاری اور وہ آخری شاید میری مشکلات کی رات تھی اس کے بعد اللہ تعالی نے تبلیغی جماعت والوں کو ذریعہ بنایا اور ایک مسجد میں جب ہم وہاں پر گئے تو وہاں پر جا کر میں نے جب اللہ اور اللہ کے نبی کی زندگی کو سنا اور دیکھا کہ یار کوئی ذات ہے جس نے میں پیدا کیا ہے اور جس کی طرح ہمیں لوٹ کے جانا ہے تو ایڈ دی انڈ یہ تھا کہ تین دن کے لئے جماعت پہ گئے تو وہاں پر ایک ایک عجیب سی کیفیت تھی میرے اوپر روزانہ کے اعتبار سے تین دن ہم وہاں پر مسجد میں رہے اور روزانہ جو ہے وہ جسم میرا کامتا تھا اور بڑے عجیب و غریب سے مجھے خواب آتے تھے اور وہ جو مجھے لے کر گیا تھا وہ مجھے جہنم کی قبر کی حشر کی بہت ساری واقعات ایسے سناتے تھا جس کی وجہ سے میں بہت عذر ہوتا تھا اچھا عثمان بھائی وہ کون سا لمحہ تھا جس نے آپ کو اتنی رنگا رنگ اتنی رنگین فیلڈ میں سے نکالا اور ایک تفریق بدائی کہ یہ راستہ اکتیار کرو وہ کون شخص تھا ویری فرس پرسن اس کا ذکر کرنا ہے میں جب جس مسجد میں اتقاف میں بیٹھا تھا تو وہاں پر ایک نوجوان تھا جو مجھے کالیج لائک سے جانتا تھا جب میں پرفارم کرتا تھا کانسٹس میں تو ادھر اس مسجد کے اندر تبلیغ جماعت والے بھی تھے تو وہاں پر ایک نوجوان تھا اور بڑی اچھی فیملی سے وہ تھا تو اس نے اس کو بتایا کہ یہ لڑکا ڈانس کرتا ہے اور شو بیس کے اندر ہے اور بڑی غلط اس کی زندگی ہے تو اس کو آپ دین کی طرف لاؤ تو اس نے پورے دس دن وہ میرے پر محنت کی اور ایفرڈ کی اس کی محنت اور ایفرڈ اور خاص کر کے جو مجھے جس چیز نے بدلا اس کی وہ یہ چیز تھی کہ وہ رات کو روزانہ بارہ بجے آتا تھا اور وہ رو رو کے دعائیں میرے لے کرتا تھا وہ چیز مجھے اس کی اٹریکٹ کی اچھا آپ نے بہت خوبصورت بات کر دی اچھا کوریو گرافر تھے آپ سٹیج سے بھی آپ وابستگی آپ کی رہی ڈراماز میں آپ نے بتایا کہ آپ نے کام کیا ہے مووی میں بھی انہوں نے کام کیا ہے موڈلنگ کرتے رہے ہیں اور بالکل ٹوٹل ایک آپ کو پہلے والے گیٹ اپ میں اگر دیکھیں اور اپ میں دیکھیں تو اینہ پرسن خود کو کس میں زیادہ خوبصورت پایا پہلے یا آپ بلکہ میں یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کی ہے میں جب اپنے پرانے شوٹس دیکھتا ہوں اور ابھی بھی آپ کی سکرین پہ چل رہے ہوں گے تو پچھلی جو میری جتنے بھی پکچرز ہیں اس کے اندر وہ اٹریکشن نہیں تھی اور وہ ایون کے وہ سکون نہیں تھا سب سے بڑی مین چیز ہوتی ہے سکون اب تو میں اس کو اپنی تعریف نہیں کر رہا بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس وقت معاشرے میں حقیقت میں ہو رہا ہے جب میں نے داڑی رکھی تھی تو داڑی رکھنے کے بعد جو داڑی رکھتے ہوئے انسان کو سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے دین پہ چلتے ہوئے کہ میں دین پہ چلوں گا تو مجھے شاید کوئی رشتہ نہیں دے گا کوئی جوپ نہیں دے گا اور سب سے پہلے جو سب سے زیادہ جو میرے ساتھ ہوا وہ یہ تھا کہ مجھے بہت زیادہ رشتے آنے لگے تھے تو الحمدللہ میں اب جو اپنا آئی جو گیٹ اپ ہے میں اس سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں اچھا سیٹسفائیڈ کہ انہوں نے بات کر دی اور رشتوں کے جہاں پہ اسمان بھائی نے بات کیا بھی تھوڑا سے ان کو تنگ بھی کر لیتے ہیں تو کتنے رشتے آنا شروع ہو گئے اور فائنلی پھر آپ نے سلیک کر لیا شادی ہو گئی آپ کی جی اللہ کا شکر ہے میں نے جب میں اس فیلڈ کی طرف آیا تھا دین کی طرف تو اس کے تقریباً تین سے چار سال کے بعد میرا رشتہ ہو گیا تھا وہ رشتہ شاید میں اس وقت نہ کرتا اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت زیادہ رشتے آتے تھے کہیں پر بھی چلے جانا ایونکہ بینک میں اکثر چلے جانا کسی شاپ پہ چلے جانا تو وہاں پر آپ کو چونکہ پتہ جوانی کے اندر جب بندہ جو ہے وہ دین کی طرف آ جاتا ہے اور محنت بھی کر رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو اصل چیز آج یہی چاہیے ہوتی ہے کہ سنسیرٹی اور دین یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو یہ وجہ بنی میری جلدی رشتہ کرنے کی کہ کسرہ سے رشتے آ رہے تھے آپ تو راہ راست پہ آ گئے ہیں الحمدللہ اور اللہ جسے چاہے ہدایتیں آپ کے ایراؤنڈنگ سراؤنڈنگ میں جو لوگ مجود تھے جو عزیز و قارب تھے جو فیلڈ کے لوگ تھے وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں اللہ کا شکر ہے بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ دین کی طرف آئے اور انہوں نے اپنی لائف کو سیریس لیا تو الحمدللہ اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالی نے مسلمان کرنے کی توفیق بھی دی آن لائن دو چار ہندووں کو میں نے کلمہ بھی پڑھایا اس تبلیغ کی وجہ سے اور بہت سارے کرسٹنز میرے دوست ہیں ان میں بھی میں نے تبلیغ کی الحمدللہ سٹیج کے دنیا کا آخری سوال ہم پھر سے کرتے چلیں کہ کیسی دنیا تھی اور اس سے نکلنا کس قدر مشکل تھا اب نکل کے کیسا لگ رہا ہے کیا وہاں کے لوگ اب ملنا آپ سے پسند کرتے ہیں بلکل ملنا بہت زیادہ میری میری ملاقاتیں جو ہیں وہ اپنے ان دوستوں سے ہوتی رہتی ہیں اور سب سے زیادہ یہ تھا کہ اس فیلڈ سے نکلنا میلے اس لئے مشکل تھا چونکہ میں نے اس کو بچپن سے اس کا خواب دیکھا تھا کہ میں نے ہیرو بننا ہے اور فلموں میں آنا ہے اور میں نے ایک نام بنانا ہے ایک مقام بنانا ہے تو اور اس کے علاوہ بہت سری ایسی چیزیں آپ کو پتا ہے کہ انسان فیلڈ میں بہت آگے نکل جاتا ہے ایکسٹریم پہ نکل جاتا ہے کہ میرا یہ ہو چکا تھا کہ جب بھی میں کالیج اور یونیورسٹی سے آتا تھا تو شاید میں دو تین ڈانس کیے بغیر کوئی کام گھر میں کرتا ہی نہیں تھا جب تک میں ڈانس نہ کر لوں جب تک میں پرفومنس نہ کر لوں میں اور کوئی کام کرتا ہی نہیں تھا اور مجھے یوں لگتا تھا کہ شاید میں ڈانس کے بغیر اور گانے کے بغیر سروائیو کر ہی نہیں سکتا تو وہ میرے لئے تب بہت ایسا مشکل تھا کہ جب میں ایک میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا ایک چھوٹا سا کہ مجھے کسی کی ڈیتھ کا پتا چلا تو وہ ڈیتھ کا جب مجھے پتا چلا تو میں فیلڈ میں تھا اور میرا دل تھا کہ میں اس فیلڈ کو چھوڑ دوں لیکن اس فیلڈ کے اندر میں اتنا گھس گیا تھا کہ بہت سارے میل فیمل دوست تھے نائٹ پارٹیاں تھیں اور یہ سب یہ چیزیں تھیں جو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لی تھی تو ان سے نکلنا بہت مشکل تھا اور میں کیسے نکل گیا میں خود مجھے خود نہیں سمجھاتی اس چیز کی